اسلام علیکم ناظرین میں اقبال سہوانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور سورش کاشمیری مرہوم جو ایک بڑے صحافی تھے ان کا ایک شیر جو ہے وہ اس وقت آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں یہ وطن عزیز کی سیاست کا اس وقت حال ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر اور عوام کے اقتدار کے نام پر لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی تسکین اور اپنے ہی اقتدار کے کھیل کے لیے کیا کیا رنگ اور کیا کیا کھیل رچاتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی نے ایک رات آخری پہر میں بڑے ڈرامائی انداز سے جو ہے وہ پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور اس کے بعد اگلے دن اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری پر دستخط کر کے گورنر پنجاب کو بھیجوا دیئے اور یہ سارا عمل جو ہے اس طرح سے پایائے تکمیل کو پہنچا کہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان گزشتہ کئی ماہ سے یہ بات کرتے جا رہے تھے اور کر رہے تھے اور جب سے وہ اقتدار سے علیدہ ہوئے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں تو اس وقت سے ان کا مستقل یہی ایک موقف رہا ہے کہ چونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں اس لیے اقتدار اب جن لوگوں کے بھی ہاتھ ہے وہ کبھی انہیں امپورٹڈ حکومت کہتے تھے کبھی وہ ریجیم چینج اور امریکہ کو انوال کرتے تھے کبھی وہ جو ہے اداروں کو انوال کرتے تھے اور بالاخر یہ ساری صورت حال کے باوجود وہ اپنی تمام تر تھمکیوں تمام تر خواہشوں تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ بروقت یا ان کی خواہش کے مطابق انتخابات عام انتخابات حاصل نہیں کر سکے تو اس کے لیے اب انہوں نے آخری حربے کے طور پر یہ قربانی جو ہے اسمبلی کی صورت میں پیش کی ہے اسمبلیاں قربان کر کے وہ انتخابات کی طرف جانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کیا دو اسمبلیاں ایک اسمبلی تحریر ہو چکی ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل کے پی کے اسمبلی کی ایڈوائز بھی جو ہے وہ گورنر کو بھیج دی جائے گی گورنر پنجاب کے جانب سے یہ موقف آ گیا ہے کہ اسمبلی پر دستخط کرنے کا جو یہ لمحہ ہے یہ انتہائی تکلیف دے ہوگا لیکن آئین کے مطابق اسے کرنا ہوگا اور اب اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی گدشتہ روز جو اسمبلی پر دستخط ہو گئے ہیں تو آنے والے دو دن یعنی 48 گھنٹے کے بعد اگر گورنر دستخط نہ بھی کریں تو وہ اس خود جو ہے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اب اسمبلی ٹوٹ جانے کے آگے کے کیا حالات ہوں گے اور یہ جو ایک ہیوج قسم کی پروٹوکول اور جو سیکیورٹی عمران خان کو پنجاب حکومت اور کیپی کے حکومت کی جانب سے ملی ہوئی ہے اس سیکیورٹی میں اب کیا خاطر خواہ کمی زیادتی ہوگی اور کس طرح کے حالات ہوں گے یہ سب اپنی جگہ پر بہرحال ایک آئینی بہران جو ملک میں ہے اس نے اب جنم لے لیا ہے اس پر وفاقی حکومت کی یا حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان کی کیا حکمت عملی بنتی ہے یہ قبل از وقت ہے اس سے کچھ کہنا لیکن بہرحال کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے جمہوری نظام کو وہ محفوظ کیا جائے اور برقرار رکھا جائے اور عمران خان صاحب کا محقب یہ ہے کہ ان کی ذات ہی جمہوریت ہے ان کی ذات ہی ریاست ہے ان کی ذات ہی وہ نظم و نسک ہے جو ملک کو ترقی دے سکتا ہے تو اگر ان کی ذات اس سے باہر ہے تو پھر یہ ہے کہ ملک وہ چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں ہے اور ملک میں کوئی بھی پائے دار حکومت نہیں ہے تو آنے والے الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی کیا وہ دو تہائی اکثیریت حاصل کر لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا انہیں دو تہائی اکثیریت حاصل نہیں ہوئی تو پھر وہ آنے والے الیکشن کے ریزلٹس کو بھی مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ ابھی ایک سوالیہ نسان ہے لیکن الیکشن کے حوالے سے ہی دوسری بات یہ ہے کہ کل شب آخری پہر ایک طرف ایک دروس پہلے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ ہوا تھا رات کے آخری پہر اور کل شب کراچی سندھ میں آخری پہر سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ پندرہ جنوری کو ہونے والے انتخابات جو ہیں ان کے موخر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے وہ نوٹیفکیشن جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوا تھا وہ واپس لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن سے اگلے نئے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب نئے حلقہ بندیوں تک وہ الیکشن موخر کر دیا جائے ابھی اس سارے معاملے کی سیاہی سوکھی بھی نہیں تھی کہ یہ جو مطالبہ تھا اور یہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو اعتراضات تھے اس پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک بڑا مرجر ہوا تھا اور جس میں پاک سرزمین پارٹی اور وہ فیکشن جس کی سربراہی ڈاکٹر فاروق ستار کر رہے تھے ان سب کا ایک گرینڈ مرجر ہو گیا اور اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ جو ہے ایک واحد سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی اور آتے ہی انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ پندرہ جنوری کو ہونے والا انتخاب وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر ایک ملاقات وزیر اعلیہ ہاؤس میں متحدہ کے وفد اور وزیر اعلیہ کے درمیان ہوئی اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد سندھ گورنمنٹ کے ترجمان وزیر اطلاع شرجیل مہمن کے جانب سے رات گئے یہ اعلان کیا گیا دادو کراچی اور ہیدر آباد میں انتخابات نہیں ہوں گے اور باقی سندھ کے تمام شہروں میں جو دوسرے مرحلہ کے انتخاب ہونے تھے وہ ہو جائیں گے مگر اس کے ساتھ ہی اگلے دن صبح یعنی آج صبح جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان جو ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں میئر کے لیے ان کے جانب سے جو ہے سخت ریزنمنٹ شو کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نماز کے بعد وہ دھرنا دیا جائے گا احتجاج کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر کے سامنے لیکن یہ جو درخواست دی گئی تھی اس درخواست پر الیکشن کمیشن میں جو اجلاس ہوا تو اس اجلاس نے اس درخواست کو مسترد کر دیا چونکہ الیکشن کمیشن پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر چکا تھا جس کے تحت سندھ میں دوسرے ملے لے کے انتخابات ہونے تھے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ حکومت کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی اور تیئے یہ پایا کہ اب جو انتخابات ہیں وہ پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے آگے کیا صورتحال ہوتی ہے ایک دن بیچ میں ہے ایک دن بیچ میں ہے تو ڈیولپمنٹ کیا نئی سامنے آتی ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر کراچی کے شہریوں کے لیے اور حیدر آباد کے شہریوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوگی کہ میئر کوئی بھی ہو اور کوئی پارٹی انتخاب جیتے لیکن کم سے کم کراچی حیدر آباد کے شہریوں کو ایک ایسی لوکل گورنمنٹ یا ایک ایسی جو ہے وہ بلدیاتی گورنمنٹ جو ہے میسر ہوگی جو وہ اپنے علاقے کے کونسلرز تک اور اپنی یونین کونسلرز تک اور اپنے شہر کے میئر تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور یہ جو مرحلہ ہے یہ انہیں بہت عرصے کے بعد نصیب ہو رہا ہے اس لحاظ سے حیدر آباد کراچی اور سندھ کے تمام شہروں کے لیے اور ان کے شہریوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے انتخابات جو بھی ہوں لوگ جو بھی آئیں وہ اسی علاقے کے منتخب لوگ ہوں گے جہاں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں اور ان تک ان کی رسائی ہوگی دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا